بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو پریکٹس ہے جو عادت ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مرضی کے نتائج لینا اس سے دور ہو جانا چاہیے تو یہ اداروں کے اندر کی آوازیں ہیں جو کہ حوصلہ افضاں ہیں اور یہ بات یہ خبر مریم نواز صحبہ نے آج سرگودہ ڈیویجن کے اجلاس سے پارٹی رہنماؤں اور جو مقامی تنظیم ہیں اس سے اس کے جو عددار ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ والی بات کہی دو تین باتیں بڑی اہم تھی نواز شریف صاحب کا بھی خطاب تھا اور اس میں بھی کچھ بڑی اہم انہوں نے باتیں کہیں لیکن پہلے میں یہ کہلنے چونکہ مریم نواز صحبہ کی باتیں زیادہ وہ اہم ہیں اس لیے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انفرمیشن کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی کہ کہا جاتا ہے کہ بیانی ہیں مختلف بیانی ہیں بیانی ہیں فلام بیانی ہیں اور یہ بڑا وہ بیانی ہیں جس نے پارٹی کو نقصان پوچھا دیا پارٹی کی رانہ تنویر صاحب کی طرف شاید ان کا اشارہ ہو یا پھر اور بھی کچھ شخصیات ہیں ان کی طرف اشارہ ہو جو پبلکلی یہ بات کر جاتے ہیں کہ مریم کا ہارٹ سٹانس ہوتا ہے مریم صحبہ کو کچھ اور طرح کی سیاست کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا یہ والی گفتگو کرتے ہوئے اپنے جو پارٹی کے ہوتے دار ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کہ پھر کون سا بیانیاں ٹھیک ہے اگر یہ والا بیانیاں غلط ہیں تو پھر کون س جو قانون توڑے انتخابات چوری کروائے اور مرضی کی حکومت لائے کبھی مرضی کی حکومت گرائے جو نا پسند ہے وہ حکومت گرادے کیا یہ بیانیاں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی پاکستان مسلم لیگنون میں اس کے علاوہ اور کوئی بیانیاں نہیں ہیں یہ محض ایک پروپاگنڈا ہے کہ جی کہ شباز شریف صاحب کا کوئی اور بیانیاں ہے فلان کا اور بیانیاں ہے نواز شریف صاحب کا اور بیانیاں ہے انہوں نے کہا کہ یہ پروپاگنڈا اس وقت کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف جب ان کو لگا ان کو لگا کہ جی کہ آہ یہ نہ تو لوگ مسلم لیگ نون سے پیچھے ہٹ رہے ہیں بلکہ یہ فقیر تو کہتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی جو آہ سیاسی تیمپریچر ماپنے والے جو آلے ہیں وہ پاکستان کے جو سوشل میڈیا پیٹ فارمز ہیں وہی ہیں اس پر دیکھیں لوگ آگے نکل گئے ہیں نواز شریف صاحب کی بیانیاں یا نواز شریف صاحب کا بیانیاں آگے نکل گیا اور نواز شریف صاحب پیچھے رہ گئے ہیں لگتا یہ ہے یہ یعنی سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے تو مریم صاحب یہی بات کر رہی تھی کہ جو بیانیاں ایک ہی ہے اور صرف مطلب یہ کہ پاپگنڈا کے نون لیگ سے لوگ پیچھے نہیں اٹ رہے اور نہ نون لیگ کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے کہ جھوٹی اطلاعیں پھلائی جائیں کہ نواز شریف شباز شریف انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف اور شباز شریف تیس چالیس سال سے اس طرح کے چیلنجز سے نمٹتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اب بھی وہ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں تو لہٰذا کسی کو کسی قلت فہمی میں نہیں رہنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی تو کیا ضروری ہے کہ اگلے انتخابات میں بھی دھاندلی ہو جائے گی وہ اس کی لوجیکل ریزن یہ دے رہی تھی کہ ہر دفعہ دھاندلی نہیں ہو سکتی کیونکہ دھاندلی کے لیے پھر خود کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے اور جب آپ ایکسپوز کرتے ہیں تو پھر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر دھاندلی کے پوزنٹیو نتائج تو کبھی سامنے آتے نہیں ہیں تو دوزہ اٹھارہ میں جو دھاندلی کروائی گئی اب اس کے نتائج اتنے بھاری ہیں کہ داروں کے اندر سے حوازیں آ رہی ہیں کہ اب اس کام سے ہمیں دور ہو جانا چاہیے تو لہٰذا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اول تو دھاندلی ہوگی نہیں اور دوسرا اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر بہت بڑا رسک ہے نا جی کہ وہ ایکسپوز ہونا پڑے گا اس کو اب اس سے زیادہ کیا ایکسپوز ہونا ہے بگول بریم صاحبہ کے ان کا اشارہ اس طرف تھا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اب شاید ہم ہونے بھی نہ دیں یا دھاندلی ہونے بھی نہ دیں تو ادھر نواز شریف صاحب ان سے پہل سے مطلب جو خطاب تھا نواز شریف صاحب کا اس میں انہوں نے بڑی مزے کی باتیں کی انہوں نے کہا کہ جی کہ میں سیلیکٹروں سے غائبہ نہ وہ مخاطب تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سیلیکٹروں نے کسی سیلیکٹڈ کو لانا ہی تھا تو کوئی ڈھنکا بندہ لے آتے ہیں اب یہ جس طرح کا بندہ لے کے آئے ہیں جو تھوک کے چارتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے اور مطلب وہ پھر انہوں نے باتیں کی وہ جو وہ مسلسل کر رہے ہیں کہ کوئی ان کا فون نہیں سنتا کوئی ان کو فون نہیں کرتا تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اور پھر انہوں نے کہا کہ کم از کم اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے تھا جو ملک کو تو لے کے چلتا تو اب وہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ اور ان کی اور مریم صاحبہ دونوں مل کے اور پھر وہ پارٹی کے اندر جہاں پر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے قصے سنا رہے تھے اور آئندہ داروں کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جی کہ اب شاید وہ اس طرح کی مداخلت کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ان کو اب ہمیں تھوڑا سا اور طریقے سے روکنا پڑے گا اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو اوتھ لینا پڑے گا یا اپنے کارکنوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو خود سے وعدہ کرنا پڑے گا اللہ کی عدالت میں کہ ہم نہ دباؤ میں آئیں گے نہ کسی لالچ میں آئیں گے نہ بکیں گے نہ جھکیں گے تو اس صورت میں نہ مطلب آپ کو کوئی کہے کہ جی پارٹی چھوڑو کسی اور پارٹی میں جاؤ اس طرح کہ اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی بندہ آپ کو نہیں جھکا سکتا اور نہ کوئی اس طرح کا کام ہو سکتا ہے وہ پھر انہوں نے ایک وہ تھوڑی سے پرانی بات دھورائی کہ کس طرح پاکستان کے وزرائی عظم کے ساتھ کیا ہوتا ہے اپنا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جی کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا کسی کو چوک پہ مار دیا کسی کو جلا وطن کر دیا تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہمارے قائدین کے ساتھ کیا ہوا تو اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو آئینی حدود سے جو تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان کی حدود تک محدود کر دیا جائے اور اس کے ان کے لئے نزدیک جو ہے اس کا فارمولا وہی ہے کہ جو پولنگ پروسس ہے اس کے اوپر عوام کی کڑی نگے بانی ہو یا نگرانی ہو ووٹ کو عزت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ووٹ کا پیچھا کریں ووٹ جہاں جہاں جا رہا ہے ووٹ کے پیچھے پیچھے جائیں بکسہ جدر جدر جا رہا ہے بکسے کا تاقب کریں تو یہ ان کا پلان ہے اور ان کی وہ جو ایک نئی تنظیم وہ بنانا چاہ رہے ہیں پینتیس سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہر یونین کانسل سے پینتیس بندے تیس بندے تو اس تنظیم کو اب غیر اعلانیہ جو نام دیا جا رہا ہے وہ جہاں نصارہ نے نواز شریف بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میں اس کو ویسے لڑاکہ فورس کہہ رہا ہوں تو اب وہ پتہ نہیں اس کو کی نام دیتے ہیں نہیں دیتے یا شاید وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہ رہے کہ شاید ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بقاعدہ ایک ڈنڈا فورس تیار کر رہے ہیں جو 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 انتظامیاں آہ کو ڈنڈے کے اوپر ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی تو شاید یہ دانشمندی بھی نہ ہو اس طرح کی چیز کھل کر بیان کر دینا ہاں وہ باقی باقی بات چلتی رہتی ہیں تو اب جو مریم صاحبہ تو خیر کہہ رہی تھی کہ جی کہ نواز شریف صاحب کا جو میں سمجھی ہوں وہ رول یہ ہے کہ انہوں نے آج جس طرح اپنی تقریر میں یہ بھی کہا تھا نواز شیف صاحب نے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے پاکستان کی سیاست میں میرا اب کیا ہے میں وہ بندہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ وزیر اعظم بنا دیا اب میں اس سے زیادہ اور کیا چاہوں مجھے اس سے زیادہ اور نہ کچھ چاہیے نہ میں چاہتا ہوں میں صرف پاکستان کے سمت پاکستان کی ریاست کے ٹیٹھ پان ختم کرنے ہیں پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کے دستور کی بالا دستی قائم کرنی ہے اور مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی کہ یہ میرے میں والد تو اپنی جگہ پہ یہ میرے لیڈر ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کرنے والا موٹر ویز بنانے والا بجلی کے کار خانے والے نگانے والا تو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ان کا نام پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے لیڈر کے طور پر لیا جائے گا جس نے پاکستان کے سمت درست کر دی تو بیسیکری جو زور تھا وہ یہ تھا ساری کی ساری گفتگو میں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اندر سے اب بوازیں اس طرح کیا رہی ہیں ایک پریشر آ رہا ہے اندر سے اب پاکستان کے جو ادارے ہیں اس طرح کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ڈیلی ڈائری بنتی ہے ڈی ڈی آر شاید اس کو کہتے ہیں ڈیلی ڈائری رپورٹ تو اس میں ایک ایک بندے کا کہ وہ کیا سوچ رہے ہے کیا کہہ رہا ہے اور من نو ان جو جملہ ہوتا ہے اس میں یہ نہیں کہ یہ اخلاق باختہ کوئی لفظ ہے یا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے تو یہ ٹریول کرتی ہے یہ چیف تک جاتی ہے یہ ڈائری جو ڈیلی ڈائری رپورٹ ہے یہ چیف آف آرمی سٹاف تک جاتی ہے ظاہر ہے کمانڈ تو پھر اسی طرح ہی قائم رہ سکتی ہے ادروائز نہیں رہ سکتی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ بادرست ہو مریم صاحبہ کی مریم صاحبہ جو ہے وہ ہوا میں تیر نہیں چلا سکتی اس ٹیچر کے لوگ جو ہیں وہ چوٹو چوٹ چتا لی یا محض اپنے کارکنوں کا وہ کیا کہتے ہیں جو شیلہ پن برقرار رکھنے کے لیے یا مرائل اب کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھاری بھی پڑ سکتا ہوتا ہے تو بڑی ذمہ داری والی بات ہے تو ویسے بھی اگر آپ ملیں میں کئی بار کہتا ہوں یہ والی بات کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو اہم لوگ ہیں وہ تو ہیں جو پاکستان کی حفاظت پر معمور جو لوگ ہیں افراد ہیں وہ افیسرز ہیں وہ اور جو بھی ہیں وہ ہمارے ہی لگدے لینتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لگدے لیندے پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے ہی قرابتدار ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہمارے کزنز ہیں ہمارے دوست ہیں تو یہی ہوتا ہے اشتہداری ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی پاکستان کے ادارے ہیں تو آپ کیا جب ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے چاہتے ہوئے بھی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے آپ ان کو ایک دو باتیں کریں یا رہے آٹا ایتھو تک پہنچ گیا تو وہ چپ کر جاتے ہیں آگے سے یا رہے تو سیکھی کی تا پھر چپ کر جانے دیں تو شاید یہ چیزیں ٹرائول کر رہی ہوں یہ اوپر تک جا رہی ہوں رپورٹیں کہ پائینو کم ٹھیک نہیں ہیں تو اور یہ بھی ہو سکتا جا رہی ہوں کہ دس مہ کی پیار بھی چوکھٹیا وہ ابھی میرے پروڈیسر صاحب جب میں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا تو وہ ان کے قزن ہیں وہ پاکستان آرمی میں ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان آرمی میں آپ کو یاد ہوگا نا کہ کچھ اضافہ جو تھا کیونکہ عام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنہائیں نہیں بڑی تھی بجڑ میں تو وہ سرکاری جو تنہائیں تھی پاکستان کی جو مسلح فاج ہیں ان کی تنہائیں کچھ پرسنٹ بڑی تھی تو وہ کہا گیا تھا کہ جی کہ اس کو ذرا صحیح غیراز میں رکھنا ہے جس کو کہتے ہیں کہ پردے میں رکھنا ہے تو جو ہمارے آفیسرز ہیں ینگ آفیسرز وہ کسی اور طرح سے سوچتے ہیں نا ان کو تو نہیں پتا ہے یہ مطلب وہ تو خاص ٹریننگ کا ایک عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ جب ان کو یہ اس طرح کے پریشرز آتے ہیں تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ یار ہم غلط کیا کر رہے ہیں ہم نے غلط کیا کیا ہے ہم تو پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں یہ پرائیڈ کے لیے وردی پہنتے ہیں اور جانے دیتے ہیں اور کیا دیں اس کے علاوہ تو ہم پہ یہ تنقید کیوں یہ تنخواہ کیوں چھپا آگے لیں ہم تو شاید مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی لیول پر نوٹ ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پوزیٹیو بھی نکلے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کے اداروں کو ان کے جو متین حدود ہیں اور سب کی مطلب یہ وزیراعظم صاحب کی آپ نے دیکھ لی نا وہ حدود وہ وہ تتائف والی تو یہ یہی ہے کہ جو بھی اپنی حد سے نکلے گا تنقید اس پر ہوگی تو اگر کوئی اپنی حد میں واپس رہنا چاہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے باقی رہ گی بات وہ عمران حان صاحب کے متعلقہ کے نلیک لیند ہے سلیکٹرز کو اگر کوئی سلیکٹر ڈی لانا تھا کوئی ڈھانکہ بندہ لے جاتے تو آج ایک لطیفہ ہوا ہے سٹیج ڈراما ہوا ہے اسلامباد میں سٹیج کیا گیا جس میں اداکاری پاکستان کی پوری کابینہ نے کی اور وزیراعظم صاحب جو تھے وہ ہیرو تھے اس سٹیج پلے کے اور وہ سٹیج پلے یہ تھا کہ استمبر 2019 میں کہا گیا تھا کہ جی کہ ایک اگریمنٹ کیا جائے گا پرفارمنس بیس ڈیٹا بیس انیلیسز ہوگا تو وہ جناب اس پر عمل جو ہے کہ جی اب ویسے تو یہ خیال ہی بڑا گھٹیا ہے کہ آپ وزیر بنے ہیں تو آپ کو پرفارمنٹ کرنا ہے اب اگریمنٹ کرنے کی کہہ زیراعظم کے ساتھ اگریمنٹ ہو رہا ہے میں وزیر فلان میں وزیر اطلاعات و نشریات میں اچھا پرفارمنٹ کروں گا اور میں یہ 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 پرفارمنٹ کروں گا اگریمنٹ ہو رہا ہے کنوں بے فکر بنا رہے ہیں یار تو یہ اس کو بھی پھر 2021 میں آ کے اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو نلیکی کی انتہا ہے مطلب لطیفے کی انتہا ہے یہ ہم نے قوم نے آپ کو وزیریعظم منتخب کیا تھا تو اسے یہ ایکٹر بنی جا رہے ہیں خدا دا خوف پھر نواز شریف ٹھیک کرنے پھر کندر مٹا دالا کرنے پھر لیکن اتنا ہی بہت بہت شکریہ